پانچ سال کے لیے الیکٹ کیا ہے اور بہت سارے کام جو اپنے شروع کی ہیں ان کے لیے وقت لگتا ہے مثلا جو ایک آنمی کا میشت کا بگاڑ انہوں نے پیدا کیا ہوا تھا آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم نے ٹیک آور کیا ہے پچھلے سال جانے کہ جو فیننشل یئر ہے اس میں دس ارب ڈالر ہم نے پی بیک کرنے تھے جو انہوں نے کرزے لیے ہوئے تھے اب دس ارب ڈالر کو اگر آپ روپی میں کنورٹ کریں تو شاید آپ کو اماؤنٹ مجھے تو پوری اتنا حساب نہیں آتا کہ یا پدرہ ہزار رب یا پدرہ سو ارب کے قریب سولہ سو ارب کے قریب بنتا ہے جو کہ ہم نے اس سال پہ کرنا تھا تو یہ تو ان کا حال ہے انہوں نے تباہ حال بیشت دی اس کو آپ ٹھیک کر رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کی ایکسپورٹس جو ہے وہ پہلے سے بڑھ گئی ہیں آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ بہت کم ہو گیا ہے آپ کے جو ٹیکس لوگ ادا کر رہے ہیں ان کی تعداد میں ساتھ چھ ساتھ آٹھ لاکھ کا اضافہ ہوا ہے جو آپ کے کلیکشن ہو رہی ہے وہ بہتر ہو رہی ہے یعنی کہ ایک سال کی جو ہم نے میند کیا اس کی وجہ سے جتنے بھی اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں اور اگر آپ چھ مینے سال دیڑھ سال دو سال کے بعد دیکھیں گے تو یہ سارا کچھ ریورس ہو جائے گا لیکن وقتی طور پر عوام کو تکلیف تو ہے میں تو بالکل کہوں گا کہ مہنگائی دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے روپے کی قیمت کو آہ آٹیفیشل طریقے سے مضبوط کیا ہوا تھا تو وہ پھر جب اس کے لیے فارن ایکس چیئر خرچ کری جا رہے تھے وہ سمجھ آپ کو پتا ہے نا وہ ہوتا کیسے ہے کبھی اگر آپ ڈالر مارکٹ پہ پھینکیں گے تو روپے کی قیمت جو ہے وہ سٹیڈی رہے گی انہوں نے اپنے سارے ریزرور جو تھے وہ پھینک دیئے اور جب فائنلی آ کے ہم نے اس کو چیز کو ٹیک آور کیا روپے کی قیمت تو گرنی تھی جب روپے کی قیمت گری تو نیچنلی انفلیشن آئی لوگوں کو مہنگائی ہوئی اور ہمیں بڑا افسوس ہے ہمیں ایک سیسی جماعت ہے کیا ہمیں کوئی خوشی ہوتی ہے کہ کسی کو مہنگائی ہو رہی ہے یا ان کی زندگی پہ بوجھ بڑھ رہا ہے